نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سبق نمبر 306 آیت نمبر ایک سے پچیس تک لسن نمبر 306 آیت نمبر 1 to 25 سورة الانشقاق لفظی ترشمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاعُ جَبْ آسمان انشقت پھڑ جائے گا وَأَزِنَتْ اور کان لگائے گا لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے وَحُقَّتْ اور حق یہی ہے وَإِذَا الْأَرْدُ رَبِّهَا اپنے رب کے لیے وَحُقَّتْ اور حق یہی ہے یا اَيُّهَا الْإِنسَانُ اے انسان اِنَّكَ بِشَكْتُ قَادِحٌ مِحْنَتْ کرنے والا ہے الَا رَبِّكَا اپنے رب کی طرف قَدْحَنْ خُوبْ مِحْنَتْ فَمُلَاقِی ہی پھر ملنے والا ہے اس سے فَأَمَّا تو لیکن مَنْ اُوْتِيَا جُو دیا گیا کتابہو کتاب اپنی بِیَمِینِ ہی اپنے دائیں ہاتھ میں فَسَوْفَ تو انقریب یُحَا سَبُو حِسَاب لیا جائے گا حِسَابَنْ يَسِیرَا آسان حِسَاب وَيَنْ قَلِبُو اور وہ لوٹے گا الَا اَهْلِهِ طَرَفْ اپنے گھر والوں کے مَسْرُورَ خُش وَأَمَّا اور لیکن مَنْ اُوْتِيَا کِتَابَهُ جُو دیا گیا اپنی کتاب نامِ آمال وَرَا اَظَهْرِهِ اپنی پیٹھ کے پیچھے فَسَوْفَ تو انقریب یَدْعُ بُلَائِگا سُبُورَ حَلَاکَتْكُو وَيَسْلَا اور داخل ہوگا سَعِیرَا بھڑکتی آگ میں اِنَّهُ بِشَكْو کَانَا تھا فِي اَحْلِهِ اپنے گھر والوں میں مَسْرُورَ مَسْرُورَ خُش اِنَّهُ بِشَكْو زَنَّهُ سَمَجْتَا تھا اَنْكِحْ لَنْ ہرگز نہیں یحور وہ لوٹے گا بَلَا کیوں نہیں اِنَّ رَبَّهُ بِشَكْ اسْكَ رَبْ کَانَا ہے بِهِ اسْكُو بَصِیرَا دیکھنے والا فَلَا پس نہیں اُقْسِمُ میں قسم کھاتا ہوں بِشَفَق شَفَق کی وَالْلَيْلِ اور رات کی وَمَا اور جو وَسَق وہ اکٹھا کرے سمیٹ لے وَالْقَمَرِ اور جان اِزَتْ تَسَق جب پیچھے آئے لَتَرْكَ بُنَّةَ البتہ تُم ضرور سوار ہوگے تبقاً ایک حالت پر انتبقن دوسری حالت سے فَمَا لَهُمْ بس کیا ہے ان کو لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان وہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا اور جب قُرِعَ پڑھا جاتا ہے عَلَيْهِمْ اُن پر الْقُرْآنُ قُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وہ سجدہ نہیں کرتے بَلِلَّذِينَ بلکہ وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں وَاللَّهُ اور اللَّهُ عَلَمُ خوب جانتا ہے بِمَا يُوعُونَ ساتھ اس کے جو وہ سمیٹ رہے ہیں فَبَشِّرْهُمْ فَسْخُشْخَبْرِی دے دیجئے ان کو بِعَذَابٍ عَلِيمٍ دردناک عذاب کی إِلَّا لَّذِينَ سِوَائِ اُن لوگوں کے آمَنُوا جُو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے لَهُمْ ان کے لیے عجرن عجر ہے غیر ممنون نا ختم ہونے والا سُرَتْ الْبُرُوجِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے آسمان کی برجوں والے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی وَشَاهِدٍ اور دیکھنے والے کی وَمَشْهُودِ اور دیکھی جانے والی چیز کی قُتِلَ مَارے گئے اَصْحَابُ الْأُخْدُودِ خَنْدَكُونْ وَالِي اَنَّارِ آگ ذَاتِ الْوَقُودِ اِنْدھنْ وَالِي اِذْ هُمْ جَبْ وَوْ عَلَيْهَا اُسْفَرْ قُعُودِ بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ اور وَوْ عَلَى اُوپَرْ مَا جُوْ يَفْعَلُونَ کر رہے تھے بِالْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُونَ کے ساتھ شُهُود حاضر تھے وَمَا نَقَمُوا اور نَوُ نَارَازُ ہوئے مِنْهُمْ اُن سے اِلَّا مَگَرْ اَنْكِحْ يُؤْمِنُوا وَوْ اِمَانُ لَائِ بِاللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ جو زبردست ہے الحمید تاریف والا ہے الَّذِي وَوْ ذَاتِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لئے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی وَاللَّهُ اور اللَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ ہر چیز پر گواہ ہے اِنَّ الَّذِيْنَ بِشَكْ وَوْ لَوْغُ فَتَنُوا جِنْهُونَيْا آزمائش میں ڈالا الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِن مردوں کو وَالْمُؤْمِنَات اور مُؤْمِن عورتوں کو سُمَّا پھر لَمْ يَتُوبُوْ انہوں نے توبہ نہیں کی فَلَهُمْ تو ان کے لئے عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے وَلَهُمْ اور ان کے لئے عذاب الحریق جلنے کا عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ بِشَكْ وَوْ لَوْغُ آمَنُوا جُو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے لَهُمْ ان کے لئے جَنَّاتٌ بَاغْ ہیں تجری بہتی ہیں مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ ان کے نیچے سے نہریں ذَلِكَ یہ الْفَوْزُ الْكَبِیرِ کامیابی ہے بڑی اِنَّا بِشَكْ بَتْشَ رَبِّكَ تِیرِ رَبْ کی پکڑ لَشَدِيد البتہ بہت شدید ہے اِنَّهُ بِشَكْ وَوْ هُوَا وُهِ يُبْدِعُ پیدا کرتا ہے وَيُعِيدُ اور لوٹاتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہ بخشش فرمانے والا محبت کرنے والا ہے وَلْعَرْشِ اَرْشْوَالَهَ الْمَجِيدُ صَاحِبِ فَضْلُ وَكَرَمْ ہے بزرگ و برتر ہے فَعَالٌ کر گزرنے والا ہے کر ڈالنے والا ہے لِمَا يُرِيدُ وَاسْتِ اس کے جو وہ چاہتا ہے حَلْ عَتَاقَ کیا آئی تیرے پاس حدیث الجنود خبر لشکروں کی فرعون و سمود فرعون اور سمود کی بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی تقذیب جھٹلانے میں ہیں وَاللَّهُ 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 مِمْ وَرَائِهِمْ وَاللَّهُ ان کے پیچھے سے محیط کھیرنے والا ہے بل ہوا بلکہ وہ قرآن مجید قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ لوح محفوظ میں سورة الانشقاق انشقاق کا لفظی معنی ہے پھٹ جانا کھل جانا سورة الانشقاق سورة الانفطار اور اس سے پیچھے سورة التکبیر ان سورتوں میں قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ یقینی واقعہ جو ہم سب کو پیش آنے والا ہے اس کا حال تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا آغاز آسمان کے پھٹنے سے ہوگا اس سورت میں ایک رکوع ہے پچیس آیات ہیں ایک سے سات کلمات ہیں اور چار سو تین حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُن شَقَّط جب آسمان پھٹ جائے گا انشقت مونس ہے کیونکہ السَّمَاء مونس ہے اردو میں لفظی ترجمہ کیا ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گی لیکن اردو میں چکے آسمان مذکر ہے اس لئے ہم اس کا ترجمہ اردو محاورے کے اعتبار سے پھٹ جائے گا کرتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا اور یہ کونسا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا آسمان کے پھٹنے کا ذکر سورت الفرقان میں بھی آتا ہے يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلَةُ اور ایک اور جگہ بھی وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتَ بْوَابَةُ سورة الرحمن میں آتا ہے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَتًا كَدِّحَانُ فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اس کے فوراً بعد آتا ہے فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْعَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنسٌ وَلَا جَانٌ وہ لوگوں کے حساب کتاب کا دن ہوگا اور پھر اگر ہم آسمان پر غور کریں تو آسمان کوئی معمولی چیز نہیں کوئی چھوٹی سی چیز نہیں آسمان ایک بھی نہیں سات آسمانوں کا ذکر آتا ہے اور سبعاً شدادہ کا لفظ آتا ہے کہ مضبوط آسمان ہے لیکن اس مضبوطی اور اس بڑائی کے باوجود ان کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے وَأَوِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ سنے گا اپنے رب کے لئے اور حق یہی ہے کہ وہ ایسا کرے آسمان کی جب تخلیق ہوئی تھی تو اس وقت بھی اللہ سبحانو تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا فَمَّسْتَوَائِلَ السَّمَائِ وَحِيَ دُخَانٌ پھر وہ آسمان کی طرح متوجہ ہوا اور وہ کیا تھا؟ دعا تھا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْدِ اِتِيَا تَوْعَنْ اَوْكَرْهَنْ پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے قَالَتَ اَطَيْنَا طَعِعِنْ کہ ہم آتے ہیں اطاعت گزار بن کر تو آسمان نے اپنی ابتداء یا آغاز اور اپنی تخلیق کے آغاز میں بھی کیا کیا تھا؟ اللہ کی اطاعت کی تھی اور اسی طرح اپنی انتہا میں بھی کیا کرے گا؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اپنے رب کی بات سنے گا اذینہ کا لفظ جو ہے حمزہ ذالنون اسی سے اذن کا لفظ آتا ہے کان اور اسی سے آزان کا لفظ آتا ہے اور اسی سے اذینہ آتا ہے جس کا صلح لام ہو تو اذینہ لے کا مطلب اجازت دینے کے لیے بھی آتا ہے جیسے سورة توبہ میں آتا ہے عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی اور اسی سے اذینہ لے کا مانا ہوتا ہے کان لگانا غور سے سننا توجہ کرنا تو یہاں آسمان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا آسمان اپنے رب کا حکم غور سے سنے گا اور صرف سنے گا نہیں بلکہ سن کر مان بھی جائے گا یعنی اس میں صرف سننا نہیں ہوتا بلکہ سن کر اسے سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا ورنہ تو یہی کافی تھا کہ وہ آسمان اپنے رب کو حکم سن لے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا بات ہو جاتی لیکن سمعہ میں صرف سننا ہوتا ہے اور عَذِنَا لِمِنِ صرف سننا نہیں توجہ سے سننا اور پھر سمجھ کے سننا اور پھر جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا بھی سمعہ میں تو ہم بعض اوقات جی جی کر دیتے ہیں کرتے کراتے ہیں کچھ نہیں لیکن عَذِنَا لِمِ کیا ہے پورے دل کی آمادگی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کے پھر جیسے حکم ملے گا ویسے ہی کر لے گا اب یہ کس چیز کا حکم مل رہا ہے سوچیے کس چیز کا حکم مل رہا ہے پھٹ جاؤ پھٹ جاؤ ٹوٹ جاؤ اور وہ کیا کرے گا پھٹ جائے گا اتنی بڑی چیز سب انشدادہ جب اس کو حکم ملے گا کہ پھٹ جاؤ وہ پھٹ جائے گا کسی بھی چیز کا پھٹنا اور ٹوٹنا اور ختم ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ تو اپنے وجود کو کھو دینا ہے اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے تو آسمان کی اطاعت دیکھیں جو اتنی بڑائی کے باوجود اللہ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پہاڑوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہ قرآن ان پر نازل ہو تو کیا ہو جائے ان کے خاشان متصدیان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے جھک جائے دب جائے بیٹ جائے اور یہاں آسمان جب حکم ملے گا ختم ہو جاؤ ختم دیر ہی نہیں لگائے گا کوئی اکڑ نہیں کچھ نہیں وحقت اور حق یہی ہے اب حقت کا لفظ جائے نا حق سے ہے اور حق کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو تجربے اور مشاہدے کے بعد سچ اور درست ثابت ہو حقیقت اور سچائی کے لئے آتا ہے اور حقت کا مطلب کیا ہے یعنی اس کے لئے حق یہی ہے اس کے لئے یہی بات درست ہے کہ وہ ایسا ہی کرے یا یہ کہ اس پر یہ واجب کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے اور وہ اپنے اس فرض کو پورا کر دے گا اللہ نے حق تو ہم پر بھی ہی رکھا نا کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں اور ٹوٹ جائیں اس کے لئے لیکن ہم ہم کیا کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں لیکن آسمان اپنے رب کا فرما بردار ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتَ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور مد کا کیا معنی ہوتا ہے لمبائی کے رخ پھیلانا لمبائی کے رخ کسی چیز کو لمبا کرنا طول دینا اور زمین بھی مونس ہے اور جب زمین کھیش دی جائے گی پھیلا دی جائے گی عربوں میں چمڑے کو پھیلانے کے لئے لفظ آتا ہے زمین کا پھیلانا یعنی بالکل ہموار پلین اور سیدھی ہو جائے گی اس وقت تو زمین پر پہاڑ بھی ہیں کہیں دریاں ہیں کہیں عمارتیں ہیں کہیں ٹیلے ہیں کہیں ریت ہے کہیں کچھ ہے بہت کچھ ہے لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا سب چیزوں کو برابر کر دیا جائے گا فَدُقْقَتَا دَقْقَتَمْ وَاحِدَا ایک ہی چوٹ سے پہاڑ اور زمین کو ریزہ ریزہ کر کے واپس سیدھا پھیلا دیا جائے اس کی ساری سلوٹیں نکال دی جائیں گی چمڑے کو یا چادر کو یا شیٹ کو جب پھیلا جاتا ہے تو کیسے پھیلا جاتا ہے کیا کرتے ہیں سٹریٹن کیسے کرتے ہیں سٹریچ کرتے ہیں اس کو کھینچتے ہیں جیسے آپ اپنا بستر بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں چادر کو کھینچ کے سلوٹیں نکالتے ہیں تاکہ ہونچ نیچ ساری اس کی ختم اور پھر ہاتھ سے اس کو بلکل سیدھا برابر کر دیتے ہیں یہی کیفیت ہے مدت کی جسی ایک روٹی بیل کے آٹے کے سارے بل نکال کے سٹریٹ کر دی جاتی ہے تو بلکل اسی طرح زمین بھی بلکل سیدھی ہو جائے گی پھیل جائے گی اور اس میں بست کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے کیونکہ لمبا کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے یعنی صرف پھیلانے میں نہیں بلکہ اس کو لمبا کرنے تو کس لی پھیلا دی جائے گی تاکہ سارے لوگ اس پر سیدھے کھڑے ہو سکیں کیونکہ اس دن اللہ سب کو جمع کرے گا حدیث میں آتا ہے یجمع اللہ تعالی یوم القیامت الاولین والآخرین اللہ قیامت کے دن اولین اور آخرین کو جمع کرے گا فیسائی دن واحدن ایک ہی میدان میں فیسمعہم الدعی تو وہ سنوائے گا ان کو پکارنے والے کی پکار اب آپ سوچئے کسی بہت بڑے سٹیڈیم کا نقشہ ذہن میں لائیے کیونکہ دنیا میں زیادہ زیادہ لوگ ایک جگہ پر ایسی جگہ پر ہی نظر آتے ہیں یا کبھی آپ جہاں باکسنگ ہو رہی ہوتی تو آس پاس لوگوں کا عجوم ہوتا ہے تو اس چھوٹے سین کو آپ پوری زمین پر پھیلا دیں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت زمین جانا وہ گول ہے اگر اوپر کے کچھ لوگ کھڑے ہوں تو کیا ہوتا ہے پچھلی طرف والے نظر نہیں آتے ان جسے کہ انڈے کے اوپر اگر آپ ایک طرف ایک چیز رکھے تو دوسری طرف لیکن اس دن کیا ہوگا وہ سب سیدھی کر کے سٹریچ کر کے سیدھی کر دی جائے اب آپ وہ جو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اگر آپ کبھی کسی بال کو پھاڑیں تو پہلے وہ اس کا سائز چھوٹا لگتا لیکن پٹ کے تو اس کو سیدھا سپریڈ کرے تو لمبا ہو جاتا ہے تو زمین بھی سی طرح سیدھی پھیل جائے گی اور صرف اتنی جگہ ہوگی جس میں سب لوگ کھڑے ہو سکے کتنی بھری ہوگی اولین اور آخرین اس میں ہوں گے اور حد نگاہ تک صرف لوگ ہی لوگ ہوں گے اور اس وقت ان سب کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک پکار کو سارے بیعق وقت سن سکیں گے کیا حال ہوگا نا اس وقت کیا نقشہ ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے اب بھی اگر آپ آج بھومرے پہ جائیں تو اس وقت لوگوں کا تھوڑا کراؤڈ ہوتے تو اپنا آپ اتنا چھوٹا لگتا ہے اتنا چھوٹا لگتا کہ جیسے کوئی شاہی نہیں اپنے گھروں میں تو ہم سب بڑے ہیں نا لیکن وہاں کیا ہے کوئی ہستی نظر نہیں آتی انسان اور یہ تو ہر سال چند ایک لاکھ لوگ ہوتے ہیں کہاں یہ کہ پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ ایک وقتیں بھی کٹھے اور پھر ایک وقت کیا یہاں تو نسلوں پر نسلیں گزر چکی ہیں سارے کے سارے جب ایک میدان میں ہوں گے اور کوئی رشتے دار نہیں ہوگا کوئی پہچانے گا نہیں کوئی کام نہیں آئے گا اکیلے جان تن تن ہا کون پوچھے گا کون پوچھے گا کون کام آئے گا کون بچائے گا کون چھوڑائے گا صرف اللہ کی ذات اور اس وقت وہ چیزیں پاس ہونی چاہییں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری طرف رحمت کی نظر کرے اور اس کی فکر ہونی چاہیے تو بات یہ ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی اور وسیع کر دی جائے گی نہ اس پہ بلندی ہوگی نہ پستی ہوگی سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کے سامنے حساب کے لئے تیار ہوں گے وَأَلْقَتْمَا فِيهَا اور ڈال دے گی جو اس کے اندر ہے یعنی نکال پھینکے گی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یعنی جب زمین کو توڑا جائے گا کوٹا جائے گا تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا باہر آ جائے گا کیا کیا ہے اس کے اندر مردے ہیں انسانوں کے ہیوانوں کے ہر قسم کی چیزیں اسی طرح مختلف طرح کی مادنیات ہیں گیسز ہیں پیٹرل ہے جو کچھ بھی ہے وہ سارا ما فیہ ابھی کونسا ہم زمین کی ساری تہہیں کھول بیٹھیں گے میں پتا ہو کہ ما فیہ کیا ہے اب تو ابھی صرف اپنی ٹرامز میں بات کرتے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں ما فیہ جو بھی اس کے اندر سب باہر آ جائے گا وہ تخلط اور بالکل خالی ہو جائے گی تخلط کا لفظ جائے نا خیل آم واو سے خلو خلا بیسی سے ہے خلا خالی مکان کو کہتے ہیں نا زمین اور آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو خلا کہتے ہیں تو تخلط یعنی ایمٹی ہو جائے گی بالکل کچھ بھی نہیں رہے گا اس میں انسان بھی باہر نکل آئیں گے اور سونے کے ڈھیر بھی اور باقی بھی جو ساب کچھ نکل کے صاف ستری ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور وہ اپنے رب کی بات مانے گی وہ بھی اطاعت گزار ہے وہ بھی اپنی تخلیق کے آغاز میں جب اللہ نے اسے کہا تھا آؤ بنو تو وہ بن گئی اور جب کہے گا کہ اب تم خالی کر دو سیدھی ہو جاؤ سب کو اوپر اپنے سمیٹ لو تو وہ ایسا کر لے گی جو حکم ملے گا اس کو مان جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اب اس میں آپ دیکھئے کہ جب یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں نا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا تو ذرا اپنا ہم مقابلہ کریں کہ اللہ کی آیات اور قرآن مجید سن کر ہمارے کان کہاں ہوتے ہیں قرآن اللہ ہی کا کلام ہے نا کسی انسان کی بات تو نہیں ہے اور جب اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایوہ الانسان یا ایوہ اللذین آمنو یا ایوہ الناس ہمارے کان کے در لگے ہوتے ہیں کتنا سنتے ہم کتنی توجہ کرتے ہیں کتنا دھیان دیتے ہیں کتنا غور کرتے ہیں کتنا اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں آسمان کو دیکھیں زمین کو دیکھیں اور زمین کے مقابلے میں بھی کیا ہیں ہم زمین اطاعت گزار ہے اور اس پہ چلنے والا انسان اکڑ رہا ہے اور وہ اللہ کی بات دھیان سے نہیں سنتا کبھی بھی قرآن سنتے وقت یا پڑھتے وقت دھیان نہ لگے ادھر تو سوچا کریں کہ باقی ساری مخلوق تو اللہ کی بات توجہ سے سنتی اور میرا کیا حال ہے میں کہاں ہوں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور حق یہی ہے اس پر لازم یہی کہ وہ ایسا کرے تو کیا ہم پر حق نہیں ہے رب کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے ہمارے اوپر تو زیادہ نعمتیں ہیں زیادہ احسانات ہیں ہمارے لئے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے یہ ہم رب کی بات سنیں یا ایوہ الانسان اے انسان اور انسان سے مراد یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا پھر جن سے انسان یعنی عام انسان اِنَّكَ بِشَكْتُو قَادِحُن محنت کرنے والا ہے قَادِحُن کا لفظ جو ہے یہ قَدْحُن سے ہے کَافْدَالْحَا کسی چیز کے حصول اور اس کے پانے میں محنت اور مشقت اٹھانا یعنی کسی چیز کے حاصل کرنے کے لئے محنت مشقت اٹھانا یا محنت کی تکلیف اٹھانا رانج سہنا تکلیف سہ سہ کے اور مشقت کر کر کے کام کرنا اِنَّكَ قَادِحُن بے شک تُو تکلیفیں اٹھانے والا ہے محنت کرنے والا ہے اور کاف دال سے عربی میں جو بھی مادے بنتے ہیں ان کے اندر محنت مشقت اور خاص طور پر کوشش کا مفہوم پایا جاتا ہے جسے رد و قد پڑھا ہوگا آپ نے یعنی کوشش کا مفہوم یا محنت کا مفہوم اسی طرح قدح کلخش ہے جسم کو زور سے رگڑنے کے لیے بھی آتا ہے جسے خارش ہوتی زور سے رگڑا جاتا اس کے لیے بھی آتا ہے یعنی کسی بھی چیز میں جہاں زور لگتا ہے کوشش ہوتی ہے محنت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا رگڑائی کرنا سکربنگ کرنا یہ سارے چیزیں کیا مانگتی ہیں کسی بھی چیز کو جب آپ رگڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایکسٹر ایفرٹ لگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو انکا قادحن بے شک تو محنت ہے کرنے والا کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی قبط انسان کو ام نے پیدے مشکت میں کیا ہے تو انسان ڈے وان سے دنیا میں آنے کے لیے پہلے تو محنت کرتا ہے ماں کے پیٹ سے پھر آنے کے بعد آپ دیکھیں صرف بچے کو جو پہلی دفعہ دودھ پلائے جاتا ہے تو اس میں آپ اس کی مشکت دیکھیں اگر آپ نے یہ تجربہ کیا ہو یا دیکھا ہو کبھی کس قدر مشکت سے وہ دودھ پینا سیکھتا ہے وہ پیا نہیں جاتا پھر روتا ہے یعنی وہ مشکت شروع ہو جاتی پھر اس کے بعد ایک ایک سٹیپ اس کا با مشکت ہے اس کا اٹھ کے بیٹھنا اس کا چلنا کتنی دفعہ گرتا کبھی آپ بچے کو چلتا تو دیکھیں یعنی کتنا کمزور ہوتا ہے دو قدم اٹھاتا ہے پھر درام گرتا ہے پھر چلتا ہے پھر گرتا ہے بولنے میں آپ دیکھیں کتنی افٹ لگاتا ہے لکھنے کے جب شروع کرتا ہے تو کتنی مشکت ہوتی ہے یعنی کون سا کام ہے جو آسانی سے ہوتا ہو ہر کام میں مشکل ہوتی ہے قادحن الہ ربکا لیکن ہر کام اور ہر کوشش کے بعد پہنچنا رب کی طرف یہ الہ ربکا تمہاری ساری افٹس تمہیں ہر دن اپنے رب کی طرف لے جا رہی ہیں اب انسان جہاں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نیک ہے ایک بد ہے جو نیک انسان ہے اس کی ہر کوشش اچھی نیت کے ساتھ اسے کس طرف لے جا رہی ہے رب کی رضا کی طرف لے جا رہی ہے اور ایک بہکے ہوئے انسان کی کوششیں اور ایک ایملیس انسان کی کوششیں کیسی کوششیں ہوتی ہیں بے مقصد بیکار قسم کی کر دونہ ہی محنت رہی یا نہیں کیا دنیا کے لیے کام کرنا محنت نہیں کرتے بلکہ زیادہ کرتے کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے فوری نتائج انہیں چاہیے ہوتا ہے اس لیے زیادہ محنت ہوتی آخرت کے لیے کام کرنے والوں کا تو منزل ابھی بڑی دور ہے نا بہت پیچھے ہے اس لیے وہ ان کے کام بھی ڈھیلے ڈھیلے ہوتے ہیں سستی کمارے کبھی دل چاہا تو کر لیا نہیں تو نہ سہی وہ ابھی دیکھی جائے گی جب آئے گی تو یہ جو قادحن کا لفظ ہے اس میں سخت محنت مشکت اور اس میں ہر طرح کے کاموں کے لیے جو انسان محنت کرتا ہے اس کا ذکر ہے یعنی زندگی کا یہ سفر پیدائش سے موت تک کا دراصل کیا ہے محنت بھرا سفر ہے مشکتوں والا سفر ہے آسان نہیں ہے اور ہر ہر دن ہمیں کس کے قریب کر رہا ہے اپنے رب کے قریب کر رہا ہے اور قادحن کے بعد قدحن کا لفظ کیا بتاتا ہے بہت زیادہ محنت مشکت کرنا اور پھر کیا ہوگا فَمُلَاقِه پھر تم اس سے جامل ہوگی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى سورة النجم میں آتا ہے اور تیرے رب ہی کی طرف جا کے رکنا ہے کوچھ بھی کر لو جتنی بھی محنت کر لو جانا اپنے رب ہی کے پاس ہے سورة الغاشیہ میں آتا ہے اِنَّ إِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر بے شک ہماری ہی طرف پلٹنا ہے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے واپس ہی ہمارے پاس ہے پھر ہماری جمعہ حساب ہے حساب بھی ہم ہی لیں گے اور یہ کب ہو جاتا ہے موت کے ساتھ ہی اسی لئے نیک انسان جب محنت کرتے کوشش کرتے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو موت کے فرشتے آ کے کیا کہتا ہے يَا أَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجَئِي الٰرَبِّكِ واپس چلو اپنے رب کی طرف یہی معنی یہاں اگر نیک ہوئے ارجائی رادیتا مردیہ اور اگر بد ہو تو وہ بھی بھاگ کے تو کئی نہیں جا سکتے جانا تو وہیں ہیں کون بھاگ سکتا ہے کون کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے اتنی مینہ سے دنیا بنائی ہے مجھے کچھ دن اور رہنے دو کتنی مشکتوں سے انسان چھوٹی چھوٹی چیز کٹھی کرتا ہے جیسے ایک چڑھی آشیانہ بناتی تو تنکا تنکا جمع کر کے انسان آشیانہ بناتا ہے زندگی بھر کی پونجی کٹھی کر کے گھر بناتا ہے اور ایک ایک چیز لگاتا ہے ایک ایک کیل ٹونکنے میں مشکت ہے لیکن انسان یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو موت کا فرشتہ بھی پہنچ جاتا ہے پیچھے ہی وہ بھی انتظار میں لگا ہوتا ہے اس وقت اگر انسان یہ کہے کہ میں نے اتنا کچھ بنایا ہے میں تھوڑے دن تو مزے کر لوں ابھی تو میری ریٹائرمنٹ شروع ہوئی ہے ابھی تو آرام کے دن شروع ہے ابھی تو مجھے انجوائے کرنا تھا اور انسان ذہنی طور پر بھی تیار نہیں ہوتا جانے کے لئے ابھی تو مجھے اتنا لائف کو ایکسپیرینس ہوا ہے اب تو مجھے سمجھ آئی ہے زندگی گزارنی کیسے دیکھنے ایک بڑا وقت لگتا ہے انسان کو یہ سمجھنے میں کہ کیسے زندہ رہنا ہے کھانا کیسے سونا کیسے کون سا کام کیسے کرنا ہے بہتر سے بہترین زندگی کیسے ہو سکتی چاکو انپڑھو جاہلو یا پڑھا لکھاؤ ہر شخص کو تجربہ بہت کچھ سکھاتا ہے جب اس کی زندگی کہے کہ لمبا وقت گزر چکا ہوتا ہے تجربہ اس کو مل جاتا ہے تو رخصری کا وقت آ جاتا ہے اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقِ آج تیرے رب کی طرف روانگی کا وقت ہے سارا منصوبت درے را جاتا ہے آج صبح ایک بچی نے پون کیا پاکستان سے بہت ایسے آواز اس کی وہ ہو رہی تھی غم والی تو میں نے کہا خیریت ہے میں نہیں جانتی اس کو لیکن بارا الہدا میں پڑی ہے کہتے ہیں ہاں بس وہ آپ میرے لئے کچھ کریں میں نے کہا آپ میرے گھر میں کوئی کلاس وغرہ شروع کرا دیں میں نے کہا وہاں جو لوگ ہیں تو آپ ان سے بات کریں وہ آپ کی مدد کریں گے تو میں نے کہا کہ آپ چلی جائیں آپ کیوں گھر میں کیوں کرنا چاہتی ہیں کہ لے گی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا انہوں نے کہا اچھا کہتی ہیں پچھلے سال ذلحج میں ہماری شادی ہوئی ہے ذلحج میں اور اس سال ہم دونوں حج پہ جا رہے تھے اب بالکل تیاری تھے ہمارے نکلنے والے تھے رات کو ایک بجے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور میرے سامنے اسی جگہ ان کی بیڈ پہ ڈیتھ ہو گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی صرف ایک سال شادی کے بعد حج کے سارے سفر تیار ہیں سب کچھ تیار ایسے میرا دل پکڑا گیا میں نے کہا کہ کس کے پاس محلت ہے کون کہتا ہے کہ میں کل تک جیوں گا کیا اس انسان کا اور اس کے پیچھے بیوی کا یعنی کہ اب وہ عدد کی خاطر وہ اپنے گھر میں ہے وہ الہدا تک نہیں جا سکتی اور حج پہ جانا تو بہت دور کی بات کوئی پتہ نہیں کون سی چیز آپ کو کب کس وقت کہاں روکتے کہاں آپ پکڑے جائیں کہاں روکے جائیں کیا کہاں یادیں بعد میں باقی رہ جائیں کوئی بھی نہیں جانتا تو موت تو کسی لمحے آ سکتی کسی پر بھی آ سکتی نہیں پتہ یہاں بیٹھے ہیں تو اٹھ سکتے ہیں کہ نہیں اٹھ سکتے کوئی نہیں جانتا تو موت کے ساتھ بھی جانا ہے اور پھر وہ بڑا دن تو ہے ہی اس میں بھی جانا ہے وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّعَتَ تَكُونُ قَرِيبًا کیا خبر تم کو کیا چیز بتائے تم کو شاید کہ قیامت قریب ہی آ لگی ہو اِلَى رَبِّكَ مُنْتَحَا اس کا بھی انجام ربھی کی طرف اِلَى رَبِّكَ مُنْتَحَا اور پھر اِنَّمَا تُو عَدُونَ الْآَات جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہے ہیں وہ آ کر رہے گی آنے والی ہے کیوں بھولے رہتے ہو تو جانا تو تمہیں ہر حال میں اُدھر ہی ہے پھر اپنی نیت سوچ ٹھیک کرو کوششوں کی ڈیریکشن ٹھیک کرو جو کرنے کے کام ہونے کرو اپنی پرائیٹی اس کو متعین کرو اور اس کو بھولو نہ اسے اگنور نہ کرو اسے پس پشت نہ ڈالو اسے قلب میں مت چھوڑو يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي فَمُلَاقِي یہ جو فا ہوتی ہے نا فا کا مطلب ہے تو یعنی تھوڑے ہی عرصے بعد جلد ہی ایک ہوتا ہے سممہ اس کا معنی بھی آپ پھر کرتے ہیں اور کبھی فا آتا ہے کبھی سممہ آتا ہے اور پھر آپ کبھی پھر پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ دونوں کے ترجمہ پھر ہے اردو میں تو پھر ہی رہے گا سمجھ نہیں آئے گی فرق کی لیکن عربی میں کیا ہے سممہ کا مطلب ہے کچھ دیر کے بعد بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور فا جو ہے پھر اس میں دیر نہیں ہوتی یعنی سممہ میں تاخیر ہوتی ہے تراخی زمان کے لیے ہوتا ہے لیکن فا جو ہوتا ہے نا اس میں سممہ کے مقابلے میں ٹائم کم ہوتا ہے فَمُلَاقِيْهِ پھر اس سے ملنے والے ہوتم اب دیکھئے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ جسے قامت بہت دور ہے یہ ایک حقیقت ہے میرے سمیت میں آپ کو تو کچھ نہیں کہتی لیکن میں جب سوچتی تو مجھ لگتا ہے ابھی بہت دور ہے انہوں میرے جو تخیل جیسے کام کرتا ہے نا یہ نہیں لگتا کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے کیوں؟ کیونکہ ہم پتہ کس طرح سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا اگر ہم مرے بھی تو پھر بھی قیامت پتہ نہیں ہزار سال بعد آئے گی یا ابھی حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت آدم سے لے کے اب تک لوگ مرے کے بعد جو سویا ہوا وقت ہے وہ کتنا لگتا ہے وہ وقت تو یوں نکل جاتا ہے یعنی وہ ایک لمحہ ہی ہے کیونکہ آپ نے تو اس میں کچھ نہیں کیا آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کیا ہو اور اس کو آپ قرآن مجید سے مزید سمجھ سکتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو سو سال تک فوت ہوا رہا تھا اور جس کا وہ گدہ جو تھا وہ بھی ساتھ تھا اور جب ایک بستی کے پاس سے گزرا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اٹھائے گا اللہ نے اس کو بھی مار دیا اور پھر اما تو میں اتعام ان سو سال تک مارے رکھا پھر اس کو اٹھایا اور اس کے سامنے اس کے گدے کی ہڈیاں جوڑیوں اور اس پر گوش چڑھا کے اس کو صحیح سلامت کیا اور پھر اس سے پوچھا کم لبستہ کتنے دن تم یہاں رہو قال لبستو یومن اوباد یوم سو سال کے بعد مر کے اٹھنے والا کہتا ہے یومن اوباد یوم اچھا اصحابِ کہہ جو تین سو سال تک وَلَبِثُوا فِي قَحْفِهِمْ ثَلَاسَ مِئَةٍ ہم وَزْدَادُ تِسَا ثَلَاسَ مِئَةٍ تین سو سال تو قرآن بتاتا ہے اس سے زیادہ ہی تھا تین سو سال سونے کے بعد جب وہ اٹھے تھے تو بتائی انہوں نے کیا کہا تھا وہ ایک دوسری سے پوچھ رہے تھے کہ کتنی دیر سوئے ہم تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہماری موت آ جائے گی تو اس کے بعد سے قیامت تک کا وقفہ جو ہے نا وہ بس ایسے ہی ہے کہ انسان کہے گا اچھا کتنی دیر ہوئے ہم مرے اور اس کے مقابلے میں یہ زندگی جو گزر کی ہے تو ویسی ایک دن یہ دن کا کچھ اس ہے تو پھر جلدی ملاقات ہیں نا جس کا ہم سوچتے نہیں تو جلدی آ جائے گی مرنے کے بعد تو ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا ابھی جو اتنے سال گزارے کہاں پتہ چلا نکالیں ان کو کہاں ہیں کہاں ہیں سب کو گیا سب نکل چکا ہے ہاتھ سے جا چکا بہ چکا ہے فَمُلَاقِ جلد ملنے والے اس سے تو جب ملاقات کرنی ہے تو پھر کرنا کیا چاہیے تیاری اس کی فکر اس کی طرف دھیان اور اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے لیکن اس تیاری سے زیادہ اہم ہمیں ہمیں لگتی اور اس کو ہم پیچھے ڈالے رکھتے ہیں فَمُلَاقِ ہی تو تم اس کو مل کر رہو گے ملنے ہی والے ہو کم بھی وقت رہ گیا ہے تلاوہ سنتے پھر آگے چلتے سبیرے اٹھتے ہیں آپ ایک مشکت ایک دوڑ میں لگ جاتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو ایک کے بعد ایک کام کی پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں یہی قدح ہوتی اور پھر کیا ہوتا ہے اسی طرح ایک دن تلو ہوتا ہے یہ شام ہوتی تو سویر نہیں ہوتی اب ملقات جب ہوگی تو ہوگا کیا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اب نامہ عمال دیا جائے گا سب کو جو کوششیں کی جو قدحن قادحن قدح کیا اب وہ ہاتھوں میں دے دیا جائے گا وہ سامنے آ جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو لیکن وہ جو دیا گیا اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں یعنی نیک عمال اس کے زیادہ ہو گئے اس کو دائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرًا پسند قریب وہ حساب لیا جائے گا حساب آسان اس کا حساب آسان ہوگا حساب لینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانو تعالی کیونکہ اِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُ سارے معاملات اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں فَرِنَّا اِلَيْنَا يَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تو یہاں فائل کا ذکر نہیں ہے کہ کون لے گا لیکن اٹس انڈرسٹوڈ کہ اللہ سبحانو تعالی لیں گے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابَ يَسِيرًا اس کا حساب آسان ہوگا اور آسان حساب کیا ہے کہ مومن کا عمال لامہ پیش ہوگا گلتیاں سامنے لائی جائیں گی پھر اللہ سبحانو تعالی اپنے کرم سے اس کو معاف کر دے گا حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا یعنی جب آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا بھی حساب ہوا وہ مارا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ جس کا نامہ عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا بھی حساب ہوگا تو پھر کیا وہ بھی مارا جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد پیش ہونا ہے یعنی حساب سامنے لائے جانا ہے وہ شیٹ دکھائی جانی ہے نیکیاں اور بدیاں سامنے آئیں گی اور اس وقت انسان کام پر آگا کہ معلوم نہیں کس غلطی پر پکڑا جاؤں کیونکہ اللہ پکڑنے پہ تو کسی چھوٹی سی بات پر پکڑ سکتا ہے نہ پکڑے تو سب معاف کر سکتا ہے کیونکہ سارا فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں نا کسی انسان کا تو فیصلہ ہے نہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو پیشی ہے یعنی مومن کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور جس کا منعقشہ ہوا یعنی جس سے پوچھ گچھ کی گئی کہ یہ غلط کام کیوں کیا تھا وہ تو مارا گیا کیونکہ کس کے پاس جواب ہے کون بہانہ کر سکتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسب نی حساب یسیرہ اے اللہ تو میرا حساب آسان فرمانا یہ نماز کے بعد تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ حساب یسیرہ کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ حساب آسان ہو جائے تو حساب یسیرہ کیا ہے کیونکہ یہاں بھی آتا نا فصوفہ یحان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا نام عمال دیکھے گا پھر معاف کر دے گا تھوڑی دیر کے لئے ذرا تصور میں یہ بات لائیں کہ آپ کا حساب کتاب کسی کے ہاتھ میں ہو کوئی دیکھ رہا ہو اور فائنل فیصلہ آنے والا ہو ہاں یا نہ ہونے والی ہو وہ لمحہ کتنا زیادہ کتنا زیادہ مشکل لمحہ ہوگا اسی لئے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے درا اور آپ کو معلوم کل بھی ہم نے پڑا تھا کہ جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے یہ کس تیس کا پسینہ ہوگا یہ کیوں اس وقت انسان نچڑ رہا ہوگا تھوڑی دیر کے لئے سوچیں یہ کس قدر گھورا دینے والی چیز ہوگی نا اگر اس لمحے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے کوئی ہے جو وہاں پہ چھڑا سکے بچا سکے نہیں مومن کو تو سانس اسی وقت آئے گی نا کہ جب وہ وہاں سے پار نکلے بخش دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو دیکھے اور اگنور کر دے کیونکہ اگر ایک غلطی کے اوپر بھی حساب شروع ہو گیا تو بات مشکل ہو گئی وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ لوٹ آئے گا اپنے گھر والوں کی طرف مسرور خوش سرور سے دل ہی دل میں خوش ہونا سرور کا لفظ جو نا یہ سر سے ہے سین رے رے سر کس کو کہتے ہیں راز کو چھپیوی چیز تو مسرور وہ خوشی جو دل ہی دل میں چھپیوی ہو ایسی خوشی دل میں کیوں رکھی جاتی ہے اور ایسی خوشی اندر ہی اندر کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک خوف کی کیفیت سے جب انسان گزرتا ہے تو ہستے ہوئے اور اس کا اعلان کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے نا جیسے وہ چھپکے چھپکے چھپا کے خوشی وہاں تک پہنچے گا اپنے گھر والوں کے پاس کہ میں پاس ہو گئے کامیاب ہو گیا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ الٰى أَهْلِهِ مَسْرُورًا تو اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے اور کوئی ساتھ بھی نہیں ہوگا دنیا میں تو کوئی نہ کوئی رشتدار پیچھے آگے باہر اندر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے انہیں سب سے پہلے گھر والے یاد آتے ہیں یَنْقَلِبُ الٰى أَهْلِهِ مَسْرُورًا اس لئے آپ کسی جوب کے لئے انٹریو دینے کو جاتے ہیں اور آپ کا انٹریو ہوتا ہے آپ کے سارے کریڈنشل سامنے ہیں ورک ایکسپیڈینس بھی سب کچھ ہے اور جوب ایسی ہے کہ اگر آپ کو نہ ملی تو آپ کی زندگی موت کا مسئلہ ہے تو اس وقت آپ بورڈ کے سامنے ہیں یا جو بھی آپ کو انٹریو کر رہا ہے آپ کا معاملہ سارا اس کے ہاتھ میں اب وہ چاہے تو آپ کو ہاں کر دے اور چاہے تو نہ کر دے اس وقت انسان کی حالت کیا ہوتی اس نے اتنی محنت کی اتنی دگریان لی اتنا کچھ پڑا اتنا کام کیا اب یہاں ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جس پر اس کے آئندہ زندگی کی خوشحالی کا انحصار ہے اور انسان کسی بھی قیمت پر اس اپرچونٹی کو کھونا نہیں چاہتا اور اس وقت اگر انسان کو ہاں ہو جائے اور جوب مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے اور اگر نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے اور یہ معاملہ تو انسانوں کے ساتھ ہے انسانوں کے ساتھ اور آپ نے دیکھا گا کہ جس کو ایسی جوب مل جائے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں وہیں سے موبائل پر آنے سے پہلے یَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا کتنی دفعہ انسان منتیں مانتا رہتا ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ کروں گا اور وہ ہو گیا تو اور پھر بھول جاتا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ اور لیکن وہ جو دیا گیا اپنی کتاب یعنی نام آمال وَرَاءَ ظَهْرِهِ اپنی پیٹ پیچھے یعنی اس کی پیٹ کے پرے سے اس کو دیا گیا ویسے تو بائے ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر آتا ہے لیکن یہ پیٹ پیچھے کی بات کیوں ہے کیونکہ وہ ایسا سیاہ کاریوں سے بھراوہ ہوگا کہ جو ہی انسان کو ملے گا تو انسان شرم کے مارے فوراً اس کو شپا لے گا پیچھے کر لے گا یہ ایسے ہوتا ہے نی جیسے کوئی بچہ فیل ہو جائے اور اس کا پرچہ اس کے ہاتھ پر پکڑا جائے تو فوراً کیا کرتے ہیں شپا کے پیچھے کر لیتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا پس انقریب وہ پکارے گا ہلاکت کو ثبور کو پکارے گا ثبور ثبرا یا ثبور سے ہے ہلاک ہونا لازم اور متعدی ہے ہلاک ہونا اور کرنا دونوں معنوں میں آتا ہے جمع نہیں ہے یہ مستر ہے تو وہ ہلاکت پکارے گا کون سی ہلاکت کبھی کو اپنے لئے ہلاکت بھی مانگتا ہے کون اپنے لئے موت مانگتا ہے اور ہلاکت مانگتا ہے اور تباہی مانگتا ہے کون کہتا ہے کہ میں مر جاؤں اور میں جو شخص انتہائی ناومید ہو چکا ہو جو شخص انتہائی تکلیف میں ہو آپ نے دیکھو گا نا کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے لئے موت مانگنے لگتے ہیں تو وہاں بھی حالت یہ ہوگی کہ جب انسان کے اوپر انتہائی مصیبت کا وقت ہوگا انسان موت مانگے گا اور اس وقت موت بھی نہیں آئے گی کیونکہ موت بھی بعض وقت انسان کو غموں سے نجات دلانے والی ہوتی ہے یا انسان کم از کم یہ سمجھتا ہے کہ موت میرے ان زندگی کے مسائل کو ختم کر دے گی سورة القحف میں بھی آتا ہے جب کتاب رکھی جائے گی تو کیا ہوگا مجرم اس کو دیکھ کر ڈھر رہے ہوں گے جو بھی اس میں لکھا با ہوگا لیکن اس کے برعکس نیک شخص وہ کیا کہے گا ہاؤ مقرع کتابی آؤ میری کتاب پڑھو اور وہاں نیک شخص جو ہے وہ عمال نامہ ملتے ہی اور بخشش کا پروانہ ملتے ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا اور یہاں کیا ہے کوئی گھر والے یاد نہیں آئیں گے کوئی رشتہ داری یاد نہیں آئیں گے بس صرف موت یاد آئے گی اور موت مانگے گا اور جہاں تک نیک لوگوں کا تعلق ہے تو اللہ سبحانو تعالی اپنے خاص فضل سے ان کے بال بچوں کو اور ان کے عبا و اجداد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالتَّبْعَاتْهُمْ ذُرِّيَّتْهُمْ بِعِمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَيَسْلَى سَعِيرًا اور وہ بھنے گا سعیر میں جلے گا آگ میں یسلا کا لفظ کل بھی ہم نے پڑھا تو سواد لام یہ سے آگ میں جلنا بھننا روز ٹونا تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی سورة الباقع میں آپ نے پڑھا ہوگا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ اور وہ کیا کہیں گے اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہتا تھا یعنی دنیا میں وہ اپنے گھر کے اندر اتنا مگن تھا اتنا مشغول تھا اپنی لائف کو اس طرح انجائے کر رہا تھا کہ اس کو آخرت بھولی ہوئی تھی اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ اِنَّهُ بے شک وہ ظنہ سمجھتا تھا اللہ یحور کہ وہ پلٹے گا نہیں ہارا یحور وحور کہتے ہیں گھوم پھر کر واپس آنے کو اسی جگہ جہاں سے چلے تھے جہاں سے ابتدا ہوئی تھی محور کا لفظ بھی اسی سے محور سنا نا کب سارے ستارے سیارے کس کے گرد گھوم رہے ہیں محور کے گرد گھوم رہے ہیں تو محور بیسے کلی چرخی کے دھرے کو کہتے ہیں چرخی کا معلوم ہے کہ جس کے گرد چرخی گھومتی ہے تو انہی وہ سنٹرل پوائنٹ نیکلیس جس کے اردگر چیزیں جو ہے وہ ریولف کرتی ہیں تو اِنَّهُ زَنَّا أَلَّا يَحُور وہ سمجھتا تھا واپسی کوئی نہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے اَلَا يَزُنُّ أُلَائِكَ أَنَّهُمَّ بَعُوثُون لِيَوْمٍ عَزِيم لِيَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لیکن اس کو اس دن کا کچھ بھی یقین نہ تھا کہ یہ دن آئے گا اِنَّهُ زَنَّا أَلَّا يَحُور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے اللہم اِنِّي اعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَورِ بَعْدِ الْكَورِ کہ اللہ مجھے ایمان کے بعد کفر کی طرف نہ پلٹانا یعنی جہاں سے میں چلا ہوں وہاں نہ لوٹ جاؤں یعنی دور جاہلیت کی زندگی میں نہ پلٹوں اب آپ دیکھیں کہ قد حن کا لفظ پیچھے جو گزرا ہے مشکتیں تو زندگی میں دو طرح کی مشکتیں ہوتی دو طرح کی کوششیں ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں یا اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ انسان آج کی لذتوں میں کھو جائے اِنَّهُ کَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورَ لائف صرف انجوائے کرنے کے لئے ہی رکھے اور جو محنت کرے کوشش کرے وہ صرف اپنی دنیا کی زندگی کوئی بہتر بنانے کی ہو اور کل سے غافل ہو جائے ایک یہ طریقہ ہے ایک یہ لائف سٹائل ہے کون سا؟ ساری محنتیں صرف دنیا کی زندگی کی خوشحالی کے لئے اور پھر اس کو حاصل کرتا جائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر انجوائے کرتا جائے کہ کئی انسان کی نفسیات ہیں نا کہ جب بھی اس کو کوئی چیز کوئی خوشکن خبر ملتی ہے کوئی نئی چیز آتی ہے کوئی کچھ بھی تو وہ کیا کرتا ہے کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے گھر والوں کے ساتھ اور پھر کیا ہوتا ہے آخرت سے غافل ہوتا جاتا ہے دوسرا لائف سٹائل کیا ہے کہ انسان کل کے اندیشے میں جیے کل کے فکر میں جیے قیامت کی طرف دھیان ہو اس کا سارا فکریں ساری اور غم سارے وہاں کے ہو دنیا میں اس کی خاطر یعنی کل کی خاطر آج کا عیش اور آرام چھوڑ دے اس زندگی میں جو بھی اس کی ضروریات ان کو پورا تو کرے مگر دنیا میں دل نہ لگائے کیونکہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ دل اس کا کل کی طرف ہو مائل یہ دوسرا طرز زندگی ہے کیا ان دونوں کا انجام برابر ہو سکتا ہے ایک وہ شخص جس کا آغاز اور انجام سب کچھ دنیا ہی دنیا وہ جاگتا دنیا کے لیے وہ سوتا دنیا کی فکر کے ساتھ ہے اس کی ساری زندگی صرف دنیا ہی کے گرد گھوم رہی ہے آخرت کے لیے اس کے پاس وقت نہیں کیونکہ وہ اپنی دنیا بنانے میں بہت مشغول ہے تو ظاہر ہے اس کی دنیا بن گئی پھر بن بھی جاتی جب آپ دن رات دنیا کے لیے لگے رہے تو دنیا بن جاتی ہے اب کیا ہوتا زیادہ زیادہ کہ انسان پھر اس کو انجوائے کرتا ہے ریلاکس کرتا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایک ڈریم برلڈ میں جیتے ہیں ان کی کچھ ڈریمز ہوتے ہیں وہ خواب دیکھتے ہیں اور وہ سارے خواب کس کے بارے میں ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں ایسا گھر ہو ایسی جگہ پر ہو ایسا بیڈروم ہو ایسا اس میں فرنیچر ہو یہ چیز ہو وہ ہو اس رخ پہ بنا ہوا دھوپ ادھر سے آنی چاہیے ہوا ادھر سے چلنی چاہیے یہ سامنے گرین ری نظر آنی چاہیے ادھر پانی نظر آنی چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں اس سے بہتر اس سے بہتر کرتے 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 انسان اسی بھاگ دوڑ میں اور اسی دنیا کو خوبصورت سے خوبصورت اور انجائبل سے انجائبل بنانے کی فکر میں زندہ رہتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے یہی اس کے سارے گولز ہوتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکتا وہ اس کے پاس فرصت نہیں سوچنے کی اب اس کا بھی انڈ ہونا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے اس کا دل اس کا دھیان اس کی کوشش اس کا سب کچھ کئی اور اٹکا ہوئے وہ اس دنیا کے پار ہے out of this world وہ آخرت کی فکر میں جی رہا ہے ہر اچھی چیز کو وہ وہاں کے لیے سنبھال چھوڑتا ہے اب یہ دونوں جب آخرت کی منزل پہ پہنچیں گے اس بڑے میدان میں جا کے کھڑے ہوں گے تو دونوں کو ایک جیسا پروانہ تھوڑی ملے گا جو پیچھے کے لیے کام کرتا ہے وہ پیچھے رہ جائے گا جو آگے کے لیے کام کرتا ہے وہ آگے چلا جائے گا کدھن جو نا نکرہ دونوں طرح کی مشکت ہیں انسان جو ہے وہ دونوں طرح کے ہیں جو جس طرح کی مشکت کرے گا اسی طرح کے انجام کو پہنچے گا جو جس چیز کو ذہن میں رکھ کے کرے گا تلاوت اللہ کیوں نہیں ضرور لوٹے گا انہ رب بہوکا نبی بصیرہ بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا اس کے سارے عامال سے واقف تھا اس کی ساری حرکتیں نوٹ کر رہا تھا اب یہ دونوں طرح کے لوگوں کا حال ہم نے پڑھ لیا اب ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں الٹیمیٹ گول کیا ہے ہمارا کیا سوچتے ہیں کیا نتائج چاہتے ہیں کیا اس کا آؤٹ کم ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کا صلح کیا چاہتے ہیں ان کوششوں کے نتیجے میں کیا ہے ہمارے ذہن میں یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں چاہے دین کا کام چاہے دنیا کا کام ساتھ تو نیت ہے نا بھلے آپ دین کا کام کر رہے ہو قرآن دن رات پڑھ رہے ہو لیکن اگر آپ کی سوچ آخرت نہیں تو یہ بظاہر دیکھنے والا ایک بڑا خوبصورت دین کا کام بھی بیکار ہے اگر اس دن کے لیے نہیں اور بظاہر دیکھتے ہوئے ایک خالصتاً دنیا کا کام لیکن اگر آپ اس کے پیچھے نیت اچھی رکھتے ہیں اور اس کا عجر اور ثواب اور اس کا نتیجہ آخرت مچاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے عجر اور ثواب کا باعث بن جائے گا ہم سب اپنے بارے میں سوچیں دوسروں کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں سوچیں جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں میری بھاگ دور اور میری کوشش اس کا مقصد کیا ہے اس کے نتیجے میں میں کیا چاہتی ہوں کیا ریزلٹ کیا سمرہ کیا نتیجہ کیا فائدہ کیا بینفٹ کیا انعام کیا سہولت کیا چیز ہے میرے مائنڈ میں کیوں کر رہی چاہے آپ کو دنیا کی دگری کر رہے ہیں کہ آپ دین کی دگری کر رہے ہیں کہ آپ کوئی صدقہ خیرات کا کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں کہ آپ کسی غریب پر خرچ کر رہے ہیں کوئی بھی جو کام اپنے سارے دن بھر کے کاموں کی لسٹ بنا کے اپنے آپ کو اس چیک لسٹ میں دھون لیں ایک ایک چیز کے اوپر رکھ کے سوچیں کیوں کرتی ہوں کیا مقصد ہے میرا کیا نیت ہے کیا اراد ہے اس کا بدلہ میں کیا چاہتی کیونکہ ہر کوشش کا بدلہ ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور نہیں انسان کے لئے مگر جو اس نے کوشش کی یہ بالکل یہی مفہوم ہے جو یہاں گزر رہا ہے انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا وَأَنَّ سَعَيَهُ سَوْفَيُّ رَا اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی کیا کوشش کی کس مقصد کے لئے کی فَمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى پھر بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ اوفا جو ہے یہ افعال التفدیل کا وزن ہے یعنی بھرپور بدلہ ملے گا اس کو وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى تو جو بھی ہماری سٹرگل ہے یا کوشش ہے اس پر بدلہ تو ضرور ملنا ہے کون کس بدلے کا مستحق ہے تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ مقصد کیا بعض وقت نیت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جو کر رہا تھا انسان وہ نہیں ٹھیک ہوتا وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے وہ بھی جانچنے کی ضرورت ہے مثلا آپ کی نیت تو آخرت کا مانا ہے لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آخرت میں فائدہ دینے والا نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو آخرت سے اور دور لے جا رہا ہے تو نیت کے ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایفرٹس آپ لگا رہے ہیں وہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں یا دور کر رہی ہیں آپ کی کوشش اور آپ کی محنت آپ کو کہاں پہنچا رہی ہیں نفس مطمئنہ بنا رہی ہے یا نفس بے چین بنا رہی ہے کیونکہ ہر انسان خود اپنا جج ہے ہر ایک اپنے بارے میں خود زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے فلا اقسم بالشفق پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی شفق کیا چیز ہے شام کی سرخی وہ سرخ روشنی جو آہستہ آہستہ اندھیرے میں بدل جاتی ہے فلا اقسم بالشفق واللیلی وما وسق اور قسم ہے رات کی اور جو وہ سمیٹتی ہے یا جو اس نے سمیٹا وسق اور وسق جو ہے اندھیرے کو بھی کہتے ہیں یعنی اندھیرہ آ جاتا نا سکت اور بنیادی طور پر وسق میں چیزوں کو جمع کرنے اور اٹھانے کا مفہوم پائے جاتا ہے جانور پہ بوجھ لادنے کے لیے بھی آتا ہے کسی چیز کے بکھرے وہ اجزاء کٹھا کرنا اور اسی سے پھر آگے اتتسق آ رہا ہے جب کوئی بکھریوی چیز اکٹھی ہو جائے اور مکمل ہو جائے اور وسق ایک بڑے پیمانے کو بھی کہتے ہیں جسے من دو من چیز آ جاتی جیسے کل میں نے بتایا تھا نا سا اور وسق اور مد پیمانوں کے نام ہیں جس سے لوگ ناپتے تھے چیزیں یعنی کوئی ترازو پر رکھنے کے بجائے ناپ ناپ کے خجوریں اور جوہ وغیرہ دیتے تھے تو وسق بڑے پیمانے کو بھی کہتے ہیں اور جیسے مگ ہوتا ہے یہ گلاس ہوتا ہے اب بھی ناپنے کے پیمانے ہوتے ہیں جیسے وہ جگ ہوتا ہے اس پر نشان لگے وہ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کوئی چیز آپ ڈالیں تو کیا ہوتی ہے سمٹ جاتی اس کے اندر تو رات بھی چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے کیسے دن میں سارے لوگ گھروں سے بار نکل کے بکھرے بہتے ہیں پرندے جانور صاحب رات ہوتی تو سب واپس اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں صویر ہوئی ہر چیز پھیل گئی رات ہوئی ہر چیز جمع ہو گئی رات نے سب کو سمیٹ لیا جیسے شفق نے دن کو سمیٹ لیا رات نے سب لوگوں کو سمیٹ لیا انسان، ہیوان، پرن، چرن سب سمٹ گئے والقمر ازت سک قسم ہے چاند کی جبکہ وہ پورا ہو جائے ماہ کامل بن جائے یعنی اس کی روشنی مکمل ہو جائے یہ کب ہوتا ہے چودویں کی رات کو یعنی پورا پورا نظر آئے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنْ عَنْ تَبَقْ البتہ ضرور تم سوار ہوگے ایک درجے سے دوسرے پر تبقاً عَنْ تَبَقْ تبقہ کہتے ہیں درجے کو منزل کو، حال کو اور تباق کی تفسیر میں میں آپ کو بتایا تھا کہ پلیٹ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ پلیٹس بھی ایک کی اوپر ایک رکھ دیتا اور اس میں فٹ آ جاتی تو تباق اسی سے تبقہ ہے تبقاتی تقسیم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا تبقے تبقے کون سے ہوتے ہیں انسانوں کے تبقے گروہوں کے لیے آتا ہے نا اور وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ کچھ چھوٹا گروہ بڑھ اس کا مطلب یہ انہی گریڈز ہیں جو انسانوں کے درجے ہیں جس کو کلاس سسٹم کہا جاتا ہے کیٹیکریز یا کلاس سسٹم جو ہوتی ہے یہ غریبوں کا تبقہ ہے یہ میڈل کلاس ہے یہ اپر کلاس ہے یہ لور کلاس ہے لور میڈل کلاس ہے تبقن انتبق تو اس کے لیے عربی میں لفظ تبقہ آتا ہے اور اسی سے لفظ چودہ تبق روشن ہونا ہے سات زمین کے سات آسمان کے کبھی سوچا آپ نے کیا بول رہے ہیں چودہ تبق سات زمین کے اور سات آسمان کے آسمان کس طرح ہے تبقوں میں ہے نا ایک کے اوپر ایک ہے اب سمجھا گی تبق اصل میں آیت بہت گہری ہے اور اس میں ہم سب سے ایک بہت اہم بات کہی جاری ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا أَن تَبَق تم سب کو ایک درجے سے دوسرے ایک حالت سے دوسری حالت ایک منزل سے دوسری سٹوری کے لیے بھی آتا ہے طبقات الارض کا لفظ بھی پڑھا ہوگا آپ نے اور یہ جو جسے فلیٹس میں سٹوریز ہوتی ہیں نا منزل منزل کے معنی میں بھی آتا ہے فلورز یس فلورز سٹوریز یا فلورز اس کے لیے بھی آتا ہے تو وہ کیسے ہوتے ہیں کسی بھی آپ بلڈنگ کو دیکھیں ایک کی اوپر ایک طبقہ بنا وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں درجہ بدرجہ ایک کی اوپر ایک اور رکبہ کا کیا معنی ہوتا ہے سوار اب ایک سٹوری پہ دوسری دوسری پہ تیسری درجہ بدرجہ ایک کی اوپر ایک سوار ہے وہ اوپر تک اس نہیں سمجھا گی سبات اب کیا ہوتا ہے جب لفٹ خراب ہو تو آپ کیسے کرتے ہیں ایک فلور پہ چڑھتے ہیں سیڈی سے پھر دوسرے پہ پھر تیسرے سے یہ جو عمل ہے نا ایک کے بعد ایک پہ چڑھنا یہ کیا ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنْ انتبق ایک طبقے سے دوسرے ایک سٹوری چڑھتے جا رہے ہیں اور لفٹ پہ کھڑے ہو تو وہ نمبر بتاتے جاتا ہے نا آپ کس طبقے پہ آگئے ہیں اس کو زندگی سے زشبی دی گئی ہے زندگی یہی ہے یہی کر رہے ہو تم یعنی ہر روز شام ہو جاتی شفق شفق گواہ ہے اس بات پر پھر کیا ہوتا ہے رات ہر چیز سمٹ آئی حال بدل گیا پھر کیا چاند اس کی چھوٹی منزلیں جب ہلال ہوتا ہے باریک سا ہوتا ہے بڑھتے 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 ماہ کامل پورا مکمل ہو گیا وہ طبقوں میں تھا نا چاند بھی ایک کے بعد ایک طبقہ پورا ہوتا گیا تمہاری زندگی بھی ایسی ہے زندگی بس اسی چیز کا نام ہے ایک طبقے سے دوسرے پہ چڑھتے جانا اور پھر ایک دن کیا ہوگا خاتمہ آپ کہتے نہیں ہیں میں زندگی کی اتنی منزلیں تیہ کر چکا ہوں کہاں کر کے گئے ہیں تیہ کر کے یعنی کتنے یعنی کتنے نیچرل یہ باتیں یہ جو سب ہم کرتے رہتے لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ قرآن میں بھی یہ لکھا ہوگا لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنْ انتبق تم ایک منزل سے دوسری منزل پہ چڑھتے چلے جا رہے ہو اب وہ بلڈنگ کو ذہن میں رکھیں اور لفٹ خراب ہے اور آپ ایک سٹوری پہ چڑھ کے پھر سوچیں اچھا کونسی سٹوری پہ پہنچ گیا اچھا تو یہی زندگی کی بہاریں ہیں یہی تمہاری عمر ہے ایک سال کے بعد ایک ایک کے بعد ایک انسان تیہ کرتا چلا جا رہا ہے جو تمہاری زندگی کی سٹیجز ہیں تم ایک کے بعد ایک کراس کرتے چلے جا رہے ہو دو دن کا یہ سفر ہے تو زندگی کیا ایک طرح سے بسیکل ہی سفر ہے اب یہ جو تم چڑھ رہے ہو نا تبکے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو ٹائم کے اس میں لیں گے یعنی انسان کا جو وقت ہے ہر لمحہ دوسرے لمحہ پر کیا ہو رہا ہے پائل اپ ہو رہا ہے نا اوپر 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 جا رہا ہے ایک سال کے بعد ایک سال پیچھے پلٹ کے دیکھیں آپ کتنے سال گزر گئے اور پھر کبھی ایک کیفیت ہوتی کبھی دوسری ہوتی اور انسان بھولا وہ ہوتا ہے کہ میں اتنی منزل چڑھ چکا ہوں جیسے سیڑھییں چڑھنا بیسی سے یہ نا ایک کے بعد ایک سیڑھی چڑھتے جا رہے ہو ایک لمحے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد ایک دن کے بعد ویک پر ویک سال ختم ہونے کو آتا ہے تو کہتا ہوں اتنے ویک گزر گئے اتنے مہینے گزر گئے خواہ وہ لمحے ہو خواہ وہ گھنٹے ہو خواہ وہ ویک ہو خواہ وہ منٹس ہو یئرز ہو ڈیکٹس ہو سنچریز ہو ایک کے بعد ایک گزرتا جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کے جو دل کی حالت ہے وہ بھی بدلتی ہے ایک لمحے کیا خوشی ہے اگلے لمحے کیا غم ہے پھر خوشی ہے پھر غم ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ایسے ہی ہے نا ایک حال سے دوسرے حال میں کبھی خوش ہے کبھی غمگین ہے یہ زندگی ہے زندگی اسی چیز کا نام ہے اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر ہمیں غم ہوتا ہم کہتے ہیں غم کیوں ہے خوشی ہو تو کہتے ہیں خوشی کیوں ہے یہ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے بچپن ہے تو بچپن کیوں جوانی ہے تو جوان کیوں بڑھاپ ہے تو بڑھاپ ہے کسی حال میں راضی نہیں ہوتے ہم تبقن عن تبق پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دل کی حالتوں میں صرف خوشی غم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوتا ہے ایمان کے بھی حال بدلتے رہتے ہیں کبھی آپ کا ایمان کیسے ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے کیا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے گھر جاتے ہیں تو پھر تبقن عن تبق ہو گیا نا ایک جیسا نہیں رہتا حال یعنی ایک آن گوئنگ پروسس ہے مسلسل تبدیلی کا عمل جاری ہے ہم اس کو ریالائز نہیں کرتے ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے ہم کسی چیز کو تبدیل ہونے نہیں دینا چاہتے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شروع میں صورت کا جو مضمون ہے قادحن اللہ رب کا قدحن یہ اسی کے ساتھ بیسیکلی میچ کر رہا ہے تبقن عن تبق یہ قدحن کس طرح ہو رہا ہے تبقن عن تبق ہو رہا ہے ہر حالی مشکت کا ہے اور جب انسان کو پتہ ہے کہ اس کا وقت جا رہا ہے اس کی زندگی گزر رہی ہے تو پھر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے ایمان کیوں نہیں لاتے جب انہیں پتہ ہے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں اب دیکھیں بچمن بچمن سے جوانی جوانی سے بڑھا پا کیا چیز ہاتھ میں ہماری ہم گزرتی عمر کو روک سکتے نہیں روک سکتے کیوں نہیں مان جاتے یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیا چیز گزرتا وقت گزرتی حالتے گزرتی کیفیات بدلتی کیفیات بدلتے موسم یہ سب کیا ہے نشانیاں ہیں فَمَالَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پھر بھی نہیں مانتے اپنے رب کو وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ ہی نہیں کرتے قرآن کے آگے جھکتے ہی نہیں ہیں اگرچہ اس مقام پر سجدہ ہے لکھا ہوا بھی ہوگا عبارت آپ کے سامنے یہاں سجدہ کرنا ضروری ہے لیکن بنیادی طور پر سجدہ یہاں صرف جھک کے فرض برا کر کے اٹھ جانا نہیں ہے اس مراد یہ ہے کہ کیوں نہیں وہ سب مان جاتے جو قرآن کہتے ہیں اس کے آگے اپنی اکل کو کیوں نہیں خم کر لیتے کیوں اپنی اخل اور اپنی سوچ اور اپنی سمجھ اور اپنی ذہانت اور اپنی انٹالیجنس اور اپنا معلوم نہیں کیا کیا نہیں کیوں نہیں سمجھتے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا دیتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سمجھتے ہیں يُعُونَ کا لفظ کس سے ہے وَعِيُنْ سے وَعْعَنْ يَ فَجَمَعَا فَأَوْعَا پیچھے آپ نے پڑھا ہے اور وعا کس کو کہتے ہیں برطن کو سورت یوسف میں آتا ہے یا خرجی کو بندے وے سامان کے لیے بھی آتا ہے بھائی کے بندے وے سامان سے اس کو پیالے کو نکال لیا تو وعی ہوتا ہے کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کے اس کا مو بند کر دینا یعنی اس کی حفاظت کرنا اسے نکل لینا دینا وَاللَّهُ عَلَمُ اللہ خوب جانتا ہے بہت زیادہ جانتا ہے کس چیز کو ان کے دلوں کے اندر جو کچھ بند ہے جسے وہ نکلنے ہی نہیں دے رہے وہ سب جانتا ہے جو کچھ انہوں نے سمیٹا ہوا ہے سب جانتا ہے کیا کیسے مٹا ہوا ہے شرک ہے کفر ہے ہر ایک نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق چیزیں سمیٹی ہوئی دلوں میں رکھی ہوئی ہیں ایمان ہے حسد ہے کینہ ہے بغض ہے نفرت ہے محبت ہے جو کچھ بھی ہے سب پتا ہے اس کو وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ یہ کیوں کہا گیا یہاں کیونکہ انسان کی ساری کوششوں کا آغاز اور اس کے سارے عمال کی بنیاد کیا ہے نیت ارادہ دل کے خیالات سوچ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ تو بشارت دے دو ان کو دردناک عذاب کی کس کے لئے جو یکذبون ہیں جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کیے لَهُمْ عَجْرٌ ان کے لئے عجر ہے غیر ممنون ممنون کا لفظ کس سے ہے من سے من کا کیا معنی ہوتا ہے احسان اور احسان کے ساتھ اس میں ختم ہونے کا معنی بھی ہے کیونکہ احسان جتانا جہاں وہ عمل بھی ضائع کر دیتا ہے اور احسان کرنا جہاں وہ زبان بھی کٹ دیتا ہے تو ممنون کا لفظ بھی اسی سے ہے سلبِ مادہ کا لفظ پڑھا ہوگا نا آپ نے کیا معنی ہوتا ہے سلبِ مادہ یعنی کسی مادے کے اگیسٹ معنی آنا من کا معنی احسان کرنا بھی ہے اور من کا معنی ختم کرنا بھی ہے غیر ممنون سورة حود میں آتا ہے عطاءن غیر مجدود ایسی بخشش جو کبھی ختم نہ ہوگی بغیر حساب جیسے سورة غافر میں آتا ہے نا وَمَنَا مِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ اَوْ اُمْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب جنت میں ان کو کیسا رزق ملے گا جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا غیر ممنون جَزَاءً مِن رَبِّكَ اَطَاءً حِسَابًا جی اس میں آپ دیکھئے کہ شفق یعنی شام کی جو سرخی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ایک دل اداس سا ہوتا ہے نا کیا احساس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ایک اور دن شلا گیا رات کے اندھیرے میں جب ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے تو وہ وقت اگر آپ جاگ رہے ہیں تو کیسا ہوتا ہے اداسی کا وقت ہوتا ہے وہ بھی کیا رات کو لاؤس کا ایک احساس نہیں ہوتا کچھ کھو گیا کچھ چلا گیا وَالْقَمَرِزَتَّسَقُ چاند اگرچہ وہ پوری رس نے رشنی جمع کر لی لیکن اس وقت بھی کیا احساس ہوتا ہے چودمی کا چاند دیکھ کر خوشی سے زیادہ ایک اداسی کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ اس طرح برقرار نہیں رہے گا یہ ایک دم ڈھل جائے گا تو یہ سارے اوقات شام کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو یا چاند کے چمکنے کا زمانہ ہو یہ سارے اوقات کیا سمجھا رہے ہیں ان چیزوں کی قسم کا جواب کیا ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنْ أَنْتَبَقْ تم بھی ایک حالہ سے دوسری میں چلے جاؤ گے اور آج کل تو آپ کو یہ بات اور اچھی طرح سمجھنے چاہیے کب قرآن کا آغاز ہوا تھا اور ایک کے بعد ایک سپارا تَبَقَنْ أَنْتَبَقْ اور ایک کے بعد ایک سمسٹر اور ایک کے بعد ایک دن تَبَقَنْ أَنْتَبَقْ کس طرح ختم ہو جاتا وقت قدم قدم چلتے 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 اور پھر ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ انتظار کی گھڑیاں اور لمبھیں ختم تَبَقَنْ أَنْتَبَقْ ایک سٹیٹ سے دوسری ایک حالہ سے دوسری ان سب چیزوں کا اثر تو کیا ہونا چاہیے کہ انسان کے ایمان میں اور اضافہ ہو ہر تبق اگلے تبق پہ جانے سے پہلے ایمان میں اوپر جانے کا موقع ہو جائے اور قرآن سن کر انسان جھک جائے اور پھر آپ دیکھئے کہ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اگر اسے عام اس کانٹیکس ملیں تو اللہ کو پتا ہے نا آپ سب نے کیا کیا سمیٹا ہے جو آپ نے لکھ لیا جو آپ نے یاد کر لیا جو آپ کے سینوں نے محفوظ کر لیا ایک وقت تھا کہ قرآن پڑھ کر کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا لکھا ہوئے اور ایک وقت ہے کہ سمجھ میں آتی ہیں اور اندر تک سمجھ میں آتی ہیں دل کو لگ جاتی ہیں باتیں یہ بھی ایک کوشش ہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ کوئی انسان کا دردان نہ ہو اس کوشش کا لیکن اللہ کو پتا ہے کہ انسان نے کیا سمیٹ لے اس کے دل نے کیا محفوظ کر لیا تو جو یکذبون ہیں ان کے لئے تو عذاب علیم ہیں لیکن جو اس پر ایمان لا کر نیک کام کر لیں لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لئے زبردست خوشخبری ہے کہ وہ ایسا عجر پائیں گے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کبھی بھی ختم یہ وقت ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا لیکن اس وقت میں جو کمائی گی وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی وہ ہمیشہ کے لئے انسان کے پاس ایک خزانہ ہے جس کو وہ اکٹھا کر لے گا دیکھیں قدح کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا زور لگا کے رگڑ کے کرنا اسے سکرب کرنا اور جب آپ خوب گھر کی صفائی کرتے ہیں تو آپ کیا بولتے ہیں کیا کیا میں نے آج خوب رگڑائی کی بھی کس چیز کی کی سبھی چیزوں کی رگڑائی ہوئی آج کہتے ہیں نا جب آپ زور لگا اسی طرح علم میں اگر اس منٹل آپ ایفرٹ کو لیں تو ہر روز جو آپ پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں کہ اس سے دماغ کے پردے وہ صاف نہیں ہوتے روشن نہیں ہوتے زنگ اترتے نہیں اور رگڑائی نہیں ہوتی علم جو ہے وہ انسان کو اتنا رگڑتا ہے اتنا رگڑتا ہے کہ انسان چمک چمک کے چمکنے لگتا ہے پھر یعنی وہ آئینہ جو نا آئینہ دل اس کی بھی روز رگڑائی ہوتی ہے اور وہ آئینہ دل پھر اتنا واضح ہو جاتے کہ چھوٹے چھوٹے دبے بھی نظر آنے لگتے ہیں ذرا سی گرد پڑھ دے تو نظر آنے لگتی ہے انسان کو تو ہر انسان جو بھی کوشش کر رہا ہے اس کوشش کے ساتھ اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اب یہ تو زندگی کا ایک حصہ تھا اب اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر تو یہ کوشش جاری رہی تو رب سے ملاقات تک ایک اچھے حال میں زندگی گزار اور اگر اس کوشش کو بند کر دیا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ دل بہت جلد ان القلوب تسدع بہت جلد ان پر گرد و غبار پڑ جاتا ہے بہت جلد اس کے اوپر مہل آ جاتی ہے ہر انسان کوشش اور مشکت میں ہے خواہ کوئی غریب ہے خواہ کوئی امیر ہے خواہ کوئی بادشاہ ہے خواہ کوئی فقیر ہے ہر انسان قدح ہے یا ایو الانسان اسی لیے میں نے کہا نا الانسان جن سے انسان یعنی سب انسانوں کی بات ہے اور ہر انسان کی کوششن جو ہیں وہ اس کو آگے جا کر دیکھنی ہے کوئی کسی بھی حال میں ہے کوئی گھر میں ہو بیٹھی عورت تو بھی اس کی اپنی ایک مشکت ہے کوئی باہر کام کرنے نکلی ہوئی تو اس کی اپنی مشکت ہے بچے ہیں تو ان سے پوچھے ہو گئیں کہ ہم سے زیادہ زندگی کسی کی دوبر ہے ہی نہیں کہ ہمیں اتنا ہمبرک ملتا ہے اور اتنا پڑھائی کرنی پڑتی ہے اور ہر ایک کا ہمارے اوپر پریشر ہے خواتین کو دیکھیں تو ان کے اپنے پریشر ہیں مردوں کو دیکھیں تو ان کے اپنے ہیں امیروں کی مجلس میں بیٹھ کے دیکھیں تو وہ آپ کو ایسے ایسے مسئلے بتائیں گے کہ آپ پریشان ہو کے اٹھیں غریبوں کی مجلس میں بیٹھیں تو وہاں آپ کو ایک اور دنیا نظر آئے گی علم بالوں کی پڑھنے لکھنے والوں کے پاس بیٹھیں تو ان کی اپنی مشکتیں ہیں ان پڑھوں کے پاس بیٹھیں تو ان کی اپنے رونے ہیں ہر انسان قدح کی حالت میں اور اسی قدح میں رنج سہے کے جانے والا مشکتیں کر کر کے جانے والا بتانا یہ مقصود ہے کہ زندگی کا یہ سفر پر مشکت ہے اب چوائز تمہاری یہ ہے کہ اس پر مشکت سفر کو آخرت کے نکتہ نظر سے کر کے اللہ کی خاطر کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لو موسیقی